اسلام علیکم دوستو دوستو کعب کو پرندوں کا باشا کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا چلاک دباغ اور خطرناک پنجے اور تیز آنکھیں اس کو اپنا شکار کرنے میں آسانی فرام کرتی ہے دوستو کعب اپنے جسم سے بھاری بھرکب جانور اور پرندے کا شکار کرنے سے بھی نہیں ڈرتا دوستو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آپ کو ٹاپ فائیو ایگلز اٹیک دکھانے جا رہا ہوں دوستو نمبر ون پر ہے ایگل نے جب ایک شیرلی کے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی تو دوستو شیرلی نے جب اس بچے کو اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو اقاب اس بچے کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش میں تو کامیاب ہو گیا دوستو اس اٹیک میں شیرلی کے بچے کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن جب شیرلی اپنی بچی پر اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی اور جب آخری مراحل میں شیرلی کو اپنے بچے کی موت نظر آئی تو شیرلی اپنے بچے کو بچالے کے لیے دوستو درخت کے اوپر بھی چڑ گئی اور اقاب کے اس خطرلاک اٹیک سے اپنے بچے کو بچالے میں کامیاب ہو گئی دوسرے لب پر دوستو اقاب کا ہرل پر کیا گیا حبلہ جو کہ انتہائی زبردست حبلہ تھا دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرل اقاب سے کہی زیادہ طاقتور تریل جانور ہے لیکن اقاب بھی ایک خطرلاک اور طاقتور پرندہ ہے اس کی رفتار شیر کیسی ہے اور یہ اپنے شکار کو انتہائی خطرلاک طریقے سے چھبرتا ہے دوستو ہرل کو بہت اوچھے پہانوں میں سے لیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لیچے گر کر زخمی ہو جائے یا اس کی بہت واقع ہو جائے تاکہ اس کو کھانے میں اس کو اسحالی ہو دوستو ہرل کو اپنے آپ کو بچالا انتہائی مشکل تھا کیونکہ اقاب کا کیا گیا حبلہ انتہائی خطرلاک تھا اور وہ پہانوں سے لیچے گر کر ہلاک ہو گیا جو کہ اقاب کا نوالہ بن گیا نمبر تھری دوستو ساپ ایک التائی خطرلاک اور بوزی جانور ہے لیکن اقاب کو بھی پرندوں کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی خطرلاک اور بوزی جانور کا شکار کرنے سے بھی نہیں ڈرتا دوستو اسی طرح کے ایک واقعہ افریقہ کے ایک پہانوں میں پیچھ آیا جب اقاب لے ساپ پر حملہ کیا دوستو یہ بلاظر کیمرے لے کیچ کیے جس کو التہائی خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا جب ایک پڑتے ہوئے اقاب لے پہاڑوں میں سے ساپ کو اٹھایا اور اپنا نوالہ بنا لیا یہ بلاظر دیکھنے والوں کے لیے التہائی خوبصورت تھا جو کیمرے کی آنکھ لے کیچ کیا نمبر فور دوستو بچے پر کیا گیا حملہ آپ سن کر حران ہوگے کہ اقاب لے پارک میں کھیلتے ہوئے ایک مصوب بچے کو اٹھا لے کی کوشش کی دوستو یہ حملہ بھی التہائی خطر لاکھ تھا جس کو کیمرے لے محفوظ کیا دوستو اس حملے سے بچے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کو شدید چوٹے آئی جس کو بعد میں حسبتال میں داخل کروانا پڑا دوستو ایک بچے کو کھیلتے ہوئے اقاب لے جب اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے والدین کے بھاگ لے پر اس کے بچے کی بال بال جان بچی نمبر فائن دوستو بچھلی پر کیا گیا اقاب کا خوبصورت حملہ دوستو یہ آپ کو دیکھ لے میں التہائی خوبصورت لنظر آئے گا کہ جب اقاب لے پالی میں سے بچھلی کو اٹھایا دوستو ویسے تو اقاب خوشک جگہ پر حملہ کرنے میں ماہر ہے لیکن وہ پالی میں بھی اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اس کو اپنا نوالا بنا سکتا ہے دوستو یہ واقعہ اسٹریلیا کے ایک سمندر میں پیش آیا جب اقاب لے سمندر میں تیرتے ہوئے بچھلی کو دیکھا اور دور سے اس کو اپنے پلجوں میں اٹھایا اور اس کو اپنا نوالا بنا لیا یہ مندر دیکھنے والوں کے لیے انتہائی خوبصورت اور حصیل تھا جس کو کیمرے لے محفوظ کیا اور کروڑوں لوگوں لے اس مندر کو یوٹیوب پر دیکھا